لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لگا لبیک ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک امپورٹنٹ ایک اہم اور ایک مفید میسیج جانکاری لے کر کے میں آپ لوگ کے بیچ میں حاضر ہوا ہوں وہ تمام لوگ جو حج 2020 یعنی سال 2020 کے حج کو لے کر کے عربی سال کے حساب سے عربی ایر کے حساب سے سال 1441 حجری کو لے کر کے کہ حج ہوگا نہیں ہوگا ہوگا تو کیسے ہوگا کن شرطوں پر ہوگا یا فر بلکل ہوگا ہی نہیں ان تمام چیزوں سے سعودی پریس ایجنسی یعنی ایس پی اے نے اب پردہ اٹھا دیا ہے سعودی جو عمرہ اور حج جو منسٹری ہے اس کی طرف سے گائیڈ لائن آگئی ہے مکمل تو گائیڈ لائن نہیں آئی ہے لیکن جو بیسک انفارمیشن جو فرسٹ انفارمیشن تھی وہ آ چکی ہے کہ حج 1441 حجری یعنی سال 2020 اس سال آئیوجیت کیا جائے گا سب سے پہلے ایک بڑی جانکاری مفید جانکاری اہم جانکاری کی حج ہوگا اس طرح سے جو لوگ سسپنس میں پڑے ہوئے تھے جو لوگ سسپنس میں تھے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا کیسے ہوگا ان کو لے کر کے حج نے منسٹری آف حج نے بلکل صاف کر دیا ہے کہ اس سال حج ہوگا لیکن کیسے حج ہوگا چونکہ کرونا مہاماری کو دیکھتے ہوئے کرونا پینڈیمک کو دیکھتے ہوئے سعودی جو ہیلتھ منسٹری ہے اس کے ریکمینڈیشنز ہیں کہ اس کے مستقبل قریب میں بڑھنے کے امکانات ہیں چونکہ جو گلوبلی ریپورٹس آ رہی ہیں ان تمام ریپورٹس کو دیکھتے ہوئے سعودی گورنمنٹ نے اپنی ہیلتھ منسٹری کو ریپورٹس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ صرف سعودی عرب میں رہ رہے ہیں چاہے ان کا سنبند کسی دیش سے ہو دنیا کے کسی بھی ملک سے ہو وہ تمام مسلمان جو سعودی عرب میں ہیں ان کو حج کرنے کا اس سال موقع دیا جائے گا جو لوگ حج کرنے کے خواہش مند ہیں لیکن یہ لیمیٹڈ تعداد میں ہوگا اب اس کی سنکھیا کیا ہوگی کتنے لوگ ہوں گے اس بارے میں ابھی صاف نہیں ہو پایا ہے سعودی پریس ایجنسی کی اور سے کہا گیا ہے چونکہ اگر دنیا بھر کے لوگوں کے لئے حج کھول دیا جاتا ہے تو کراوٹ کو دیکھتے ہوئے بھیڑ کو دیکھتے ہوئے ازدہام کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو سوسل ڈسٹنسنگ کے لئے مجبور رکھنا یا اس کے لئے بچنبد کرنا یا اس کے لئے پابند کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اس لئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ تمام دیشوں کے لئے نہ کھولا جائے بلکہ وہ تمام دیش کے لوگ جو سعودی عرب میں رہ رہے ہیں ان کو حج کا موقع دیا جائے ساتھی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے جو سعودی کنگڈم ہے وہ ان تمام لوگ جو حج کے لئے آتے ہیں جو عمرہ کے لئے آتے ہیں پہلے دن سے اس کی پرائیٹی رہی ہے کہ ان لوگوں کو ان کے شہر ان کے دیش ان کے ملک ان کی سرزمین پر آسانی سے بحفاظت بھیجا جائے یہ سعودی گورنمنٹ کی پہلی پرائیٹی ہوتی ہے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے ان تمام ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے یہ سعودی حکومت نے فیصلہ لیا ہے کہ اس بار حج ہوگا لیکن لیمٹیڈ تعداد میں ہوگا اور وہ تمام لوگ جو سعودی عرب میں رہ رہے ہیں ان کو حج کرنے کا موقع دیا جائے گا وہ تمام مسلمان جو سعودی عرب میں رہ رہے ہیں چاہے ان کا سنبند دنیا کے کسی دیش سے ہو دنیا کے کسی ملک سے ہو دنیا کے کسی خطے سے ہو ان کو اس سال حج کا موقع دیا جائے گا ساتھی ساتھ منسٹی نے اپیل کی ہے سعودی گورنمنٹ نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ لوگ اپنی سواست کا خیال لکھیں لوگ چونکہ کرونا یہ پینڈیمک ہے ایک سواستید سے زیادہ دیشوں میں یہ فیل چکا ہے یہ مہاماری کی صورت اختیار کر چکا ہے لاکھوں لوگ ابھی اس سے متاثر ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنی جان گما چکے ہیں اس لیے لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ لوگ اپنی صحت کا خیال لکھیں لوگ سوسل دیشنسنگ کا پالر کریں وہ تمام لوگ جو دنیا کے کسی بھی دیش میں سعودی حکومت نے پہلے ہی کرونا پینڈیمک کرونا مہاماری کو دیکھتے ہوئے عمرے پر پابندی لگا دی تھی سعودی حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سعودی حکومت نے یہ فیصلہ سب سے پہلے لیا تھا کیونکہ دنیا کے الگ الگ اسلامی دیشوں سے ایسی ریپورٹس مل رہی تھی کہ اگر اس کو عمرے کو کھولا جاتا ہے تو لوگوں کو پریشانیاں ہو سکتی ہیں اس نے سب سے پہلے سعودی حکومت نے عمرے پر پابندی لگا دی تھی لوگوں کے سواست کو لوگوں کی صحت کو دیکھتے ہوئے اس تعلق سے اسلامی اصولوں کو اسلامی پرنسپلز کو بھی سعودی حکومت نے اپنی پریشانیز میں کوٹ کیا ہے کہا ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی جو پرائیٹی ہے جو سب سے پہلی جو اسلام کا سندیش ہے سب سے پہلا سندیش اس میں بھی اس بات کو لے کر کہا گیا ہے کہ لوگوں کی صحت لوگوں کی صحت سب سے امپورٹنٹ ہے اس لئے سعودی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سال حج لیمیٹڈ تعداد میں ہوگا وہ تمام لوگ دنیا کے کسی بھی دیش میں ہوں اگر وہ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں تو ان کو حج کا موقع دیا جائے گا لیکن ابھی بھی اس کی گائیڈ لائنز کا اس کے اصولوں کا ابھی بھی ہمیں انتظار ہے جیسے اس کی گائیڈ لائنز اس کے اصول آئیں گے ہم اپنے درشکوں تک موچانے کی کوشش کریں گے لیکن دوستو خوشی کی بات یہ ہے کہ سعودی حکومت نے سسپینس اٹھا دیا ہے پردہ اٹھا دیا ہے کہ اس سال حج ہوگا اور اس طرح سے حج پر مڈلاتے خطرات کے باردل پوری طرح سے ٹل گئے ہیں آپ کو ہمارا اپیسٹ کیسا لگا ضرور آپ اس کو اپنی کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں اس کو شیئر کرنا لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں تاکہ وطن سمشار کے مادیم سے صحیح اور سٹیک جانکاری بینا کسی بریک کے آپ تک پہنچتی رہے